بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم بکلک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا پارٹ سیون پڑھیں گے جس کا نام ہے غزوہ بنو مستلق اور واقعہ افق چھے ہجری میں غزوہ بنو مستلق پیش آیا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی اس مارکے میں شامل تھے اس سفر میں ایک رات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا ہار گر گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کو پڑھاؤ ڈالنے کا حکم دیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے زانوں پر سرہ کر سو گئے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین وضو کے لئے پانی کے تلاش میں پھیل گئے لیکن دور دور تک پانی کا نام و نشان تک نہ ملا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ غصے سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو گھورتے رہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیند میں خلل نہ ڈالنے کی ہاتھیں مو سے کچھ نہ بولتے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ بلاخر فجر کی نماز کا وقت ہو گیا اور پانی نہ ملا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے غصے سے میری پسلیوں میں انگلیوں سے کچوکے لگائے لیکن میں تکلیف کے باوجود ہیلی تک نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیند نہ حراب ہو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاگے تو مسکرائے اور قوم کو آیتِ تیمم کی خوشحبری سنائے تو حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے آلِ ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ تمہاری پہلی برکت تو نہیں اس کے بعد جب کافلہ کوچھ کرنے لگا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا ہار جو اونٹ کے نیچے دبا ہوا تھا مل گیا اس مہم کی کامیابی کے بعد واپسی پر رات کے وقت لسکر نے مدینہ کے قریب بڑھاؤ ڈالا صبح کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ رفع حاجت سے لوٹی تو دیکھا کہ وہیں ہار دوبارہ گر چکا ہے وہ ہار تلاش کرنے گئیں لیکن جب ڈونڈ کر واپس لوٹی تو لسکر جا چکا تھا وہ گمگین ہو کر وہیں لیٹ گئیں اتنے میں صفوان بن موتل رضی اللہ عنہ آگئے جو لسکر کے کوچھ کے بعد گری ہوئی چیزوں کا جائزہ لے کر سب سے آخر میں روانہ ہوتے تھے انہوں نے عمل المؤمینین رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو بیک تیار ان کے موہ سے نکلا اِنَّا لِللہِ وَإِنَّا لِهِ رَاجِيُونَ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ اور یہاں چونکہ پردہ کے احکام سے پہلے صفوان بن موتل رضی اللہ عنہ نے عمل المؤمینین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا ہوا تھا اس لئے پہچان گئے اس آواز سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی آنکھ کھل گئی صفوان بن موتر رضی اللہ عنہ نے انہوں پر بٹھایا اور تیزی سے کافلے کو جا لیا منافقین نے اس واقعے کو غلط رنگ دے کر خوب خوب اچھالا اور بہتان ترازی کی انتہا کر دی ان باتوں میں بعض سادہ لوہ مسلمان بھی ملوث ہو گئے انہی میں سے ایک مستع بن اساسہ رضی اللہ عنہ تھے جو کہ فقراء مہاجرین اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے قریب رستداروں میں سے تھے اور آپ رضی اللہ عنہ کی کفالت کرتے تھے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسر رضی اللہ عنہ کی براد بزریہ وحی سورہ نور میں نازل کر دی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے مستع بن اساسہ کی مالی مدد ختم کرنے کی قسم کھالی اس کے بعد یہ آیات نازل ہوئی وَلَا يَأْتِ لِأُلُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَسَعَاتِ اَنْ يُؤْتُوا الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمَحَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَأْفُو وَلْيَسْفَهُ أَلَا تُحِبُوْنَا أَنْ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمِ تم میں سے جو فضل و فضلت والے ہیں انہیں اپنے رسداروں اور مسکینوں اور اللہ کے راستے میں حجرت کرنے والوں کو نہ دینے کی قسم نہیں کھانی چاہیے اور انہیں چاہیے کہ وہ ماف کر دیں اور درگزر کر دیں کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں بخش دے اور اللہ بحثنے والا اور مہربان ہے یہ آیت سنتے ہی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بے اختیار پکار اٹھے کیوں نہیں قسم ہے اے ہماری رب ہم ضرور چاہتے ہیں کہ تم ہمیں ماف فرما دے اس کے بعد انہوں نے اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا اور ان کے ساتھ پہلے سے زیادہ احسان کا معاملہ کرنے لگے بلکہ خرش بھی دونہ کر دیا یہ تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جو تمام امت کے لئے اطاعت اعلیٰ ذرفی اور رفوع درگزر کی اعلیٰ ترین مثال ہیں